السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم قرآن مجید کا تذکرہ کریں گے اور قرآن مجید کے تذکرے میں سب سے پہلی گفتگو جو ہماری ہوگی وہ قرآن کے تعارف کے سلسلے میں ہوگی کہ قرآن ہے کیا چیز قرآن کا مختصر انٹروڈکشن اور تعارف آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جائے گا تو قرآن یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قرآ یقرآ سے ہے اور قرآ یقرآ کا مطلب آپ جانتے ہیں پڑھنا اسی سے اقرآ کسی کو آرڈر دیتے ہیں کسی کو کہتے ہیں سب سے پہلی وحی بنازل اقرآ پڑھئے تو اسی سے قرآن ہے لیکن قرآن کا ایک اور مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے جمع کرنا کہ یہ ایک معانی علماء نے بیان کیا ہے قرآن کے اسی میں ایک معنی ہے جمع کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع شروع میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے محفوظ کرنے کے لئے تو اللہ نے کہا آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیے قرآن کو جمع کرنا اسے بٹھا دینا اسے ایک جگہ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ایک مفہوم یہ ہے دوسرا مفہوم ہے پڑھنا قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اسی لئے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ نے کہا جب قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو یہ معنی ہوا لیکن اسطلاح میں شریعت میں قرآن کس کتاب کا نام ہے اس کی علماء نے بہت ساری تعریفات کی ہیں لیکن سب سے بہتر تعریف جو علماء نے جس کا انتخاب کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرمایا علماء نے یہ ہے قرآن کا مطلب عربی اردو میں کیا مطلب ہوا اس کا سب سے پہلے کیا کہا قرآن اللہ کا کلام یعنی ہر کسی کی بات کو قرآن نہیں کہیں گے قرآن کس کو کہیں گے اللہ کے کلام کو اللہ کی بات کو لیکن اللہ کی کونسی بات کو المنزل جو نازل شدہ ہے جو اتاری گئی ہے کس پر علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے وہ چیزیں ایکسپشن وہ چیزیں کٹ گئیں ان کا استثناء ہو گیا جو اللہ نے پہلے نازل کی اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی اللہ کی طرف سے کئی کتابیں صحیفیں نازل ہوئے لیکن جو ہے اس شرط کے ساتھ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے تورات کو زبور کو انجیل کو صوف عبراہیم اور موسیٰ کو ان کو الگ کر دیا گیا کہا گیا کہ ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا بلکہ قرآن کس کو کہا جائے گا وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے کس پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے کیا کہا المعجز بلفزہی جس کا لفظ لفظ معجزہ ہے جس کا لفظ لفظ معجزہ ہے اور آپ دیکھیں کیسے معجزہ ہے یعنی کوئی بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا مشرقین مکہ نے کئنا شروع کیا کہ اس کی آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں یہ بنا کر کے لا کر کے پیش کرتے ہیں اور اللہ کا کلام کہتے ہیں تو اللہ نے پہلے چیلنج دیا کہ اگر تم سب اپنے دعوے میں سچے ہو تو سارے انسان سارے جنات جمع ہو جاؤ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر کے پیش کر دو پہلے تو یہ چیلنج دیا پھر جب یہ نہیں کر سکے تو اللہ نے دس سورہ کا چیلنج پیش کیا جیسا کی سورہ حود میں اللہ نے ذکر کیا ہے قُل فَأْتُ بِعَشْرِ سُور کہے دیجئے دس سورہ لے ہو دس سورہ نہیں لاسکے تو اللہ نے سورہ یونس میں سورة البقرہ میں ایک سورہ لانے کے لئے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمِّثْلِ ایک سورہ بھی نہیں لاسکے تو اللہ نے ایک آیت کی بات کہی سورہ التور میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ انہیں چاہیے اس جیسی کوئی ایک بات ایک آیت ہی لیا ہے اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن کا لفظ لفظ یہ معجزہ ہے یعنی اس جیسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا اور صرف لفظ معجزہ نہیں ہے معنی بھی معجزہ ہے معنی بھی معجزہ ہے اس کا جو مفہوم ہے جو میننگ ہے وہ بھی معجزہ ہے اسی لیے قرآن دنیا کے اندر اپنے اندر جتنی تاثیر رکھتا ہے اتنی کوئی اور کتاب اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتی چاہے وہ بندہ قرآن کا مفہوم سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو لیکن صرف قرآن سن کر کے کتنے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں غاموش ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں ٹھٹک جاتے ہیں یہ کونسا کلام پیش کیا جا رہا ہے اور اوپر سے اگر آواز اچھی ہو تو ما شاء اللہ کیا کہنے پھر تو قرآن کا لفظ بھی معجزہ ہے اور قرآن کا معنی بھی معجزہ ہے آگے کیا کہا المتعبد بتلاوتی جس کی تلاوت کرنے سے عبادت مقصود ہوتی ہے آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں وہ عبادت نہیں کہلائے گی ہاں وہ اچھی کتاب ہے اس سے اچھا معنی مفہوم نکل رہا ہے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنا اپنے آپ میں تو اچھا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے یہ عبادت بھی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یہ بات ہو گئی آگے کیا کہا المنقول الینا بالتواتر جو ہماری طرف نقل کر کے آیا کیسے تواتر کے ساتھ اب تواتر کس کو کہتے ہیں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو ناممکن ہو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے تو قرآن ہمیں تواتر سے ملا ایسا نہیں کہ کسی ایک نے کہا کہ یہ قرآن ہے کسی دو نے کہا یہ قرآن ہے بلکہ ایک بڑی تعداد نے اور یہ بڑی تعداد پہلے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے صحابہ صحابہ سے تابعین تابعین سے تبا تابعین تبا تابعین سے صلف پورا یہ سلسلہ چلتا رہا تواتر کے ساتھ ہم کو ملا ہوا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ اس کا ہونا ثابت ہے آگے کیا کہا کہ اچھا تواتر کے ساتھ جو ہے اس کے صحیفے باقاعدہ لکھے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ لکھ لیا کرتے تھے کبھی پتھر پر کبھی پتوں پر کبھی کسی چیز پر کبھی کسی چیز پر چمڑے وغیرہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کروا دے تو بڑی اچھی بات ہوگی ورنہ قرآن ایسے تو یہاں وہاں منتشر رہے گا لوگوں کے ذہن و دماغ میں جرانچہ زید بن صحابت رضی اللہ عنہ کی جو ہے اگوائی میں ان کی قیادت میں قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا وہ بھی وفات پا گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو کیا کیا گیا ایک مصحف کی شکل دے دی گئی جیسے آج ہمارے پاس ایک مصحف کی شکل دے دی گئی ایک جو ہے قیرت پر اکٹھا کر دیا گیا ایک لہجے کے ساتھ کہ پوری دنیا کے مسلمان اسی انداز میں اور انہی الفاظ کو اسی زبان میں پڑھیں گے اسی کو قرآن کہا جائے گا تو یہ ہے المنقول الینا بالتواتر اس کے بعد کہا المکتوف فی المصاحف اور یہ کتاب کس میں ہے مصحف میں لکھا ہوا ہے جس کو بعض علماء نے بین الدفتین کہا ہے کہ قرآن وہ کتاب جو دو دفتیوں کے درمیان ہے یعنی مصحف میں لکھا ہوا ہے کوئی ایسا نہیں کہ کہیں پڑھی ہوئی کوئی کتاب اور قرآن کہہ دیں گے کہاں سے کہاں تک من سورة الفاتحہ الى سورة النا سورة الفاتحہ سے لے کر کے سورة الناس تک اس سے یہ جب شرط لگا دیا تو اس سے شیعوں کا وہ عقیدہ خارج ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں قرآن چالیس پاروں میں تھا وہ کہتے ہیں قرآن چالیس پاروں میں تھا ابو بکر نے عمر نے عثمان نے رضی اللہ عنہ ان سب نے کیا کر لیا غصب کر لیا کیونکہ دس پاروں میں اہلِ بیت کے فضائل تھے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ تھا اور اس جیسی دیگر باتیں تو کہاں من سورة الفاتحہ الى سورة الناس اس کا نام ہے قرآن مجید تو یہ آپ کے سامنے آج کے اس درس میں ایک مختصر سا انٹروڈکشن اور تعارف رکھا گیا قرآن مجید کا تاکہ آپ جانے کہ قرآن کونسی کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں قرآن کہتے کس کو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی شرطیں کیا ہے ان شرطوں کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ چند باتیں بتائی گئیں انشاءاللہ آگے کی اور جو ہے مجلسوں میں اس حوالے سے اور بھی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اس کا معنی مفہوم سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا